بروسہ مند باعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لئے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں کانٹیک کریں اور آفیس کی ویزٹ کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وآسحابه اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يتقبل اللہ من المتقین وقال تعالی وعلموا ان اللہ مع المتقین بزرگان محتلم اور عزیز دوخ دو ویہا پیشے پیٹھالک کے وجہ آگے آجا ہوں مجلد بن جائے جس نے مجلد سے قلیب ہوں کی اتنی نحمت کے زیاد فائدہ ہوگا پیشے والے آکے آجا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمایا اور اللہ کی توفیق سے لوگوں نے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی روزے رکھے ترائی بڑی سکا و خیرات کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما رہے ہیں اور اس میں مزید ترقی ادا فرما رہے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور ہم سے رخصت بھی ہو گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو عمال کی وہ عمال اب پورے ہو گئے ہیں اور اب چھٹی ہو گئی ہے نہیں دوست بات یہ نہیں ہے بلکہ رمضان مبارک کا مہینہ عمال کے بنانے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر پورے مہینے کے اندر پورے سال کے اندر اس میں تلقی ہوتی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے فوائد میں یہ بات بیان کی ہے کہ قُدِبَ عَلَيْكُمْ أَسْسِيَامُ وَمَا قُدِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ اللہ نے روزے کیوں فرضے کیے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی راشن کی کمی تھی نہیں دوستی اللہ کا خزانہ لامتناہی ہے لیکن در حقیقت ایک بات ہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اور جننات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن دنیا کے ماحول میں آکر انسان کے دل کے اوپر ماحول کا گندہ اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے عامال میں سستی اور پودائی ہوتی ہے اس کی مثال سمجھ دیجئے کہ ہمارے پاس گاری ہوتی ہے چاہے فار ملے رہو ٹو ملے رہو کوئی بھی ہوئے بھی اس کے اندر میر کچھے اندر جا کر جمتا ہے اور گاری کی چلنے میں کچھ فرق پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہاں لے جاتا ہیں گیراج میں لے جاتے ہیں ورکشاپ میں لے جاتے ہیں تاکہ اس کی اچھی طریقے سے سرویس ہو اور گاری جو ہے مکمل طور پر تیار ہو کر چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر جو ہے گاری ورکشاپ سے نکلتی ہیں تو اسی وقت آدمی فیصلہ نہیں کرتا گاری کیسی بنی ہے بلکہ جب سلک پر آتی ہیں چلنے چلتی ہیں اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پر سرویس بلاور ہوئی ہے تو سرویس ہونے کے دوران میں تو پتہ نہیں چلتا ہے سرویس مکمل ہونے کے بعد جب آگے وہ چلتی ہے تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ سرویس مہابر نہیں انسان جو ہے گیارہ مہینے تک مازار کے ماحول میں رہتا ہے دوسرے ادھر ادھر کے ماحول میں رہتا ہے بیپار کرتا ہے اس میں کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے دھوکہ بھی نہیں دیتا ہے اور ایسے جو ہے جو زبان چلتی ہیں تو زبان سے کبھی اچھی بات بھی نکل جاتی ہیں کبھی غلط بات بھی نکل جاتی ہیں اب جو اس کی وجہ سے جیسے کہ گاری مٹی میں بھی چلتی ہیں سرک پر بھی چلتی ہیں تو اس کے اندر اس کا گرد گبار ہوتا اس کے اندر جو جمتا ہے ایسے ہی انسان اپنے معاشرے کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو معاشرے کے اندر اچھا ماحول بھی ہوتا ہے گندہ ماحول بھی ہوتا ہے گندہ ماحول کا اثر انسان کی دل پر زلڑی ہو جاتا ہے اور انسان کی دل کی گاری جو اس کے پر میر پچھر جمتا ہے تو جیسے گاری کو ورکشاپ میں رجانے کی ضرورت پڑھتی ہیں گیلت میں رجانے کی ضرورت پڑھتی ہیں ایسے ہی اللہ اعتبار کوتالہ نے کہ میرے بندے گیارہ مہینے تک مجھ سے کٹے ہوئے رہتے ہیں یا مجھ سے دور رہتے ہیں یا مجھ سے غابل ہو جائے ہیں اس غفلت کی وجہ سے تعلق کے کٹنے اور کمزور ہونے کی وجہ سے دلاؤں کے اوپر میل جمتا ہے تو اس میل کچھل کو دور کرنے کی ضرورتیں تاکہ انسان پھر خدا کی عبادت کے لئے تیار ہو جائے اسی کو کہا بیا روزے کیوں فرد کیے گئے تاکہ تمہارے دل کی سرویس ہو جائے اور دل صاف ہو جائے اور صاف ہونا کے بعد وہ اس قابل ہو جائے کہ جنرک کی راہوں پر چلے خدا سے اس کا تعلق جلے خدا کی معیت اس کو حصیب ہو جائے اس وجہ سے تو تقوی اسی کا نام ہے اب جو ہے جیسے دوستو گیاریج میں گاری ہو جائے پتہ چلتی نہیں کہ اس کی سرویس اچھی ہوئی آنے ہوئی ہم گیارہ مہینے تک غفلت کے ماحور میں رہتے ہیں ہماری زبانوں سے ایسے ایسے باتیں دکھتی ہیں جس کی وجہ سے دلاؤں پر میل جمتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلاؤں کی سرویس کے لئے اور اس کو ایک ورش روح پر داخل کیا یعنی روزے فرد کیے روزے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان جو ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اور دنوں کے اندر بہت سے گناہ کر لیتے ہیں لیکن روزے کی عالت میں بہت گناہوں میں کمزوری آ جاتی ہے تو روزے جو ہے گناہوں میں کمزوری آ جاتی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ جو گیارہ مہینے تم اپنی مشکولی میں رہے ہم سے غافل رہے حالانکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے نہیں کہ میرے بندے گناہ کر کے میری سزاؤں کا گستہی ہو جائے بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو اور اللہ کے اوپر یقین و ایمان رکھو تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ عذاب دینا چاہتا نہیں ہے اب جب انسان کا دل میلہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گناہ میں ترقی کرتا ہے گناہ میں آگے ور جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہ میں رک جائے اور روح ہو جائے اور اس کے دل کی سرس ہو جائے اسی دل کی سرس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے روزے فردے کی روزے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے روزے کا سب سے بلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے انتظر تقوی ہوتا ہے اب تقوی کا نام سمجھ کر تو بہت سے لوگ بھرک جاتے ہیں پھر متقی بننا ہمارا کام نہیں متقی ہر مومن ہے اور ہر مومن بن سکتا ہے اس کے تقوی میں تلقی ہوگی تقوی جو ہے کوئی کرنے کا نام نہیں ہے تقوی چھوڑنے کا نام ہے تقوی چھوڑنے کا نام ہے کرنے کا نام نیکی ہے قرآن پاک میں جو ہنو فضلت ہے بیر اور تقوی بیر کرنے کا نام ہے لیکن دوستو جو ہے ایک آدمی بیمار ہو سگر کی بیماری ہے اور اس کو دوا کرتا ہے یہ دوا کرنا اس کی حصیت ایسی ہے جیسے گندے کی کی حصیت اب آدمی جو ہے سگر کی دوا کھائے لیکن ساسا شربت کے ساتھ ہوگی ہے یا ایسے اور نیچی چھوڑنے کے ساتھ ہوگی ہے تو ظاہر بات ہے کوئی دوا کام نہیں کرے گی بلکہ اور دیادہ نقصان ہوگا ایسے ہی بندہ جو ہے نیکی کرتا ہے نیک عامال کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو اس کی گناہ جو ہے اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور حدیث میں اس کی دلیل ہے الحسد یا قرور حسناء حسد جو انسان کی نیکیوں کھا جاتا ہے معلوم ہے کہ گناہ کی خاصیت ہیں جلانے کی تو گناہ جو ہے وہ انسان کی گناہوں کو انسان کی نیک عامال کو جلا دے دی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے کچھ کٹے ہیں گیالہ مہینے اسے ایسے بازاری ماہوں دوسرے ماہوں میں لے کر جو لاؤں میں اپنے بندوں کی گدنوں کی سرویس کر دیں تاکہ میرے بندے میری جنت کے مستحق ہو جانے قرآن پاک میں زیادہ تر جنت کی نعمتیں اور جنت کے ملنے کا زیادہ تر وعدہ کیا گیا وہ متقی کے لے کے گایا اس سے زہر وعدہ کہ مومن متقی شرک و کفر سے بجنا بھی تقوی ہے لیکن عالی قسم کا تقوی کیا ہے کہ انسان ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو تنہائی میں ہو بازار میں ہو باہر تو دیکھ کر آدمی گناہ سے بچتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو ہے تقوی نہیں تقوی تو یہ ہے کہ انسان خدا سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دے اس کی مثال میں بیان کروں پہلے زمانے میں آج سے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے مدرسے تو اندرستان میں بہت تھی لیکن مدرسوں میں کھانے پینے اور رہنے کا انتظام نہیں ہوتا تھا تالیب علم کو خود اپنا انتظام کرنا پڑتا تھا اور زیادہ تب اس وقت جو ہے علم حاصل کرنے کا مرکز تو دور دور سے لوگ آتے تھے تالیب علم اور پڑھنے آتے تھے اب کھانے پینے کا انتظام کیسا ہو تو مسجدوں میں وہ معذر دیا جاتے تھے یا امام میں جاتے تھے ہم کو فقط کھانا دے دینا اور رہنے کے لئے کمرہ دینا ہمیں کوئی دنخواہ کی ضرورت ہے اس طریقے سے رہا کرنا ایک مرتبہ دہلی میں جو بہت فساد ہوا دنگے فسادی لوگ جو ہے ہر کوئی آدمی ملتا تھا اس کو مار دیتے کھوٹ دیتے مار ڈال دیتے اب جو ہے رات کا وقت قریب تھا مغرب کا وقت ہو گیا تھا ایک جو ہے مسلمان لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت ہزاروں میں ایک ایسے خوبصورت لڑکی تھی اور بڑے گھرانے کی تھی وہ جا رہی تھی اس نے دیکھا کہ دنگے فسادی سامنے سے آرہ ہیں مجھے مار ڈالیں گے لہذا وہ مسجد کے دروازہ کھلا تھا اس نے گھشکا اس نے درادہ بن کر دیا اب مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا فقط ایک طالبین تھا جو ہے اپنی اس مسجد سے تقریباً پانچ چھ کلومیٹر دور پڑھتا تھا وہاں جاتا تھا پھر وہاں سے آ کر اس کو کھانا ملتا تھا یا اس کمڑے میں رہتا تھا وہ لڑکی اس کمڑے نبوزتی اپنے جان بچانے کے طالبین نے کہا بھئی یہ تو مسجد ہے یہاں پر نماز بننے کے لئے مرد آیا کرتے ہیں تو کیسے اندر آ گئی اس نے کہا کہ دنگے فساد یہ آ رہی ہے اگر میں باہر جاؤں گی تو مجھے مار ڈالیں گے زیادہ مجھے آ رہنے گا طالبین کو رحم آ گیا اب طالبین ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہے اپنے کمرے کے اندر رات کا وقت ہو گئے بہت گفر ہے کہ جوان لڑکیوں خوصورت لڑکیوں کیا ہوگا اب شیطان تو انسان کے پر مسلط ہوتا ہے شیطان کا تو یہاں تک کول ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کمرے کے اندر جنید بغدادی جیسا ولی ہو اور رابیہ بسیجہ جیسے ولیہ ہو تو میں ان کو بھی بہکا سکتا ہوں یعنی بہکانے کی کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ تو پیچھے ہی پڑا ہوا ہے ہمارے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے اس نے تو قسم کھائی ہے کہ جہنم میں میں تنہا نہیں جاؤں گا بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر جاؤں گا تو بہت سارے لوگوں نے ایک کونہ میں بیٹھ گیا اور لڑکی کو کہا کہ ایک کونہ میں بیٹھ گیا لڑکی کے سامنے دیکھا بھی نہیں جانے گیا اب جو وہ اپنی کتاب کو مطالعہ کر رہا ہے اس زمانے میں لائٹ تھی چراغ جلتے تھے دیا جلتا تھا پھر دیا جلتا تھا کچھ مطالعہ کر رہا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ دیئے کی آگ کے امگلی رکھتا تھا پھر چینچ لیتا وہ لڑکی دیکھ رہی ہے پوری رات اس لڑکے نے لڑکے نے یہ کام دیا اب صبح ہو گئی تو صبح ہوتے ہی جائے اس نے کہا کہ اب جاؤ صبح ہو گئی تو وہ نکل جاؤ کہا کہ میں تناہ ہوں صبح ساناں کا وقت ہیں سرکیں خالی ہیں آپ اگر میرے گھر با مجھے چھوڑنے کے لیے آؤ تو بہت ایسا ہے لیکن جو ہے اس لڑکے نے ایک بات کہی کہ پوری رات تم نے میرے سامنے دیکھا نہیں میں بھی جاگتی نہیں تم بھی جاگتے رہے اور تھوڑی تھوڑی انہوں نے تم دیکھ اور اگلی رکھتے تھے اور چھینچ لیتے تھے یہ کیا ماجرہ تھا اس طالبی رم نے کہا کہ چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا چلو تمہیں گھر چھوڑنے اب جو ہے عورت کے پیچھے چلنا بھی فٹنا ہے یہاں تک یہ علماء نے رکھا ہے کہ جہاں عورت کے قدم دوئے ہو آگر کسی کا قدم پڑھ گیا تو شیطان اس میں بھی گندے وسائل پیدا کر لیتا ہے لیکن اس طالبی رم میں تقویٰ تھا اللہ کا ڈر تھا پوری راعت تلہی میں نکل گئی جو سالے اسباب برائی کرنے کے موجود تھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا مسجد اندر سے راک تھے اور جو ہے جو اس کا کمرہ بھی تھا وہاں پر بھی جو کوئی نہیں تھا اگر وہ برائی کرنا چاہتا تو اس کے لئے راستہ کلئر تھا صاف تھا لیکن طالبی رم یہ حرکت کر رہا ہے یہ پوری رکھتا ہے چھین چلا اسی دوران میں وہ لڑکی جو ہیں لے کر جو لڑکا آگے چل رہا ہے اور لڑکی پیچھے چل رہی ہیں اگر راستہ مون رکھا ہو تو اس نے لڑکی سے کہہ دیا تھا تو تعلی بجا دینا آواز مت کرنا اس لئے کے تیدی آواز بھی پڑھتا ہے دوستو تقویٰ اس کا نام چنانچہ وہ لڑکی نے چھوڑا اپنے گھر پر لے گئی شبہ کا وقت تھا ماں باپ شکر میں تھے کہ ہماری جوان لڑکی خوبصورت لڑکی بڑے بڑے رئیسوں اور مالدانوں کے وہاں سے اس کے پیغام آجے تھے لیکن وہ لڑکی تیار نہیں ہو جئی چنانچہ گھر میں داخل ہو جئی وہ لڑکا چلنے لگا تو اس لڑکی نے اپنا ماں باپ سے بھاک پہلے اس لڑکے کو روک لو ماں باپ نے اس کو روک لیا پھر کہا کہ اس لڑکے سے پوچھو کہ تم پوری رات یہ حرکت کیوں کر دی یہ پر ہمجھے رکھتے تھے پھر کھیش لکھتے تھے تو ماں باپ نے جب اس لڑکے سے پوچھا تو اس لڑکے نے کچھ نہیں بتایا لیکن جب بہت اصرار کیا گا تو اس نے کہا کہ یہ بھی تنہائی میں تھی میں بھی تنہائی میں تھا گناہ کے سارے اسباب کرنے کے موجود تھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور ایسے وقت میں شیطان میرے دل میں وسوس سے ڈالتا تھا کہ بہت اچھا موقع ہے دوبا کر لینا دوبا کا درازہ بن نہیں ہے لیکن جو ہے اس سے بدکاری کرنا ہے تو جب یہ میرے دل میں شیطان وسوس سے ڈالتا تھا تو میں اس آگ پر رولی لگتا تھا اب یہ آگ برداش نہیں کرتی تو میں امریک چیز لیتا تھا تو جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی حال کا کیا حال ہوگا اس وجہ سے میں خدا سے ڈر کر جو ہے میں نے تیرے سامنے بھی نہیں دیکھا ان ماں باپ کو جو ہے اس کی تقوی کے اوپر اتنا رشت ہوا اور اس لڑکے نے کہا کہ چاہے بڑے بڑے کرول پتیوں کے وہاں سے میرے پیغام ہوتا ہے لیکن میں مقبول نہیں کرتی ہوں لیکن آپ اس لڑکے سے میرے نکاح کر دیں علماء نے رکھا ہے کہ اگر آدمی خدا کے خوف سے تقوی کی بنیاد کے اوپر منا کا کام چھوڑتا ہے تو اللہ جائز طریقے سے اوپر بات اس کے بعد پہنچا جاتا ہے تو اس لڑکے نے جو اللہ کے خوف سے ڈر سے جوہاں یہ کام چھوڑا تو اللہ جائز طریقے سے وہی لڑکے اس کے اندر پہنچا لے پھر اس لڑکی سے بڑے بڑے اولیاء بیدا ہوئے تو دوستو تقوی اس کا نام ہے کہ آدمی تنہائی میں ہو کہ ظاہر میں ہو خدا کا خوف اس کے دل میں اتنا ہو اتنا ہو کہ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہوئے رکھ جائے آج دوستو ہمارا حال کیا ہے کہ ظاہر میں گناہ سے اسے سے رکھتے ہیں کہ جوہاں کچھ دیکھ رہا ہیں لیکن تنہائی میں جوہاں بڑے مزے سے وہ گناہ کرنیتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ کے مستاد تھے عطا ابن رباہ بڑے صاحبی نسبت بڑے محدث بڑے عالم وری سوری صاحبی تھی ان کو اللہ کی طرف سے دنوں میں بہت سی بالت ڈالی جادی تھے ایک مدبہ اللہ نے عطا ابن رباہ کے دن میں ایک بات ڈالی عطا لوگوں سے کہہ دو کہ گناہ کرتے ہوئے تو تم سارے دروازے بند کر دیتے ہو تو کوئی دیکھتا تو نہیں لیکن میں خدا اوپر سے دیکھ رہا ہوں خدا بہتا تم پر نہیں کرتا تو کیا دیکھنے والوں سے دیکھنے والوں میں سب سے جائدہ گزرہ میں تمہارا خدا ہوں دوستو بڑی اچمبے کی بات تو اللہ دباہ رباہ نے یہ روزے فرض کی کیوں کی تاکہ جو ہے ورک شوک کے اندر ہمارا در جو سردیس ہو جائے اب جو ہے دوستو سردیس ہونے کے بعد جیسے گاری سرک پر برابر چلتی ہیں نیچ چلتی ہیں اور چلاتے ہیں ایسے ہی رمضان کا مہینہ گیا تو عامال کی چھٹی نہیں ہوئی دیکھتے اب عامال کی شروعات ہو امام اربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ نے کجیب بات دکھی اپنی مکتوبات کے اندر کہ جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ رمضان کا مہینہ بننے کا مہینہ اور یہ جو ہے اس کی اندر آدمی جن عامال کی پابندی کرتا انخلاص کے ساتھ تو پورے سار تک اس کے اوپر جمع رہتا ہے پورے سار اس کے اوپر جمع رہتا ہے اخلاص کے ساتھ پابندی کرنا ہے تو پورے سار اس کے لئے عامال کرنے بھی سہولت پیدا ہو جاتے ہیں تو گویا رمضان کا مہینہ گیا اب پتہ چلے گا کہ ہمیں تقویٰ نصیب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ہم جو ہیں خدا کی عبادت کے قابل ہوئے گنے ہوئے اور ہماری عبادت رمضان کی قبول ہوئے لئے ایک ہوتا ہے قابل ہونا اور ایک ہوتا قبول ہونا بہت بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے باردہ میں قبول ہو جائے اگر رمضان کے جانے کے بعد میں رمضان کے عمال کے اوپر آدمی جمع رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو سمجھو کہ رمضان کے عبادتیں ہماری مقبول ہیں اور رمضان جاتے چھوٹی ہو گئی تو سمجھو کہ جو دوستو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری عبادت ہمارے موپر تو نہیں ماری حالانکہ رمضان کے مہینے کے اندر بلے بلے مشریف اور بابی جو ہیں بخشے جاتے ہیں بلکہ یہاں تک حریص میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مرتا ہے اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے چاہے کافر ہو لیکن رمضان کے بعد کافر کے اوپر تو شروع ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مومن سے تو بنی کر دینا ہے قیامت تک اتنا مبالک مہینہ اور اس مہینے کے اندر بلے اگر مقفلت نہ ہوئی تو دوستو پہ کہاں ہو اب ہماری مقفلت ہوئی ہم نے جو ہے تقوی حاصل کیا یا نہیں کیا ہماری عبادت ہے صحیح ہوئی نہیں اب بتا چلے گا اب دوستو عید کا دن آتا ہے تو عید کی منانا چاہیے اللہ کے نبی کی سنت کی مطابق لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دوستو کتنی خرافات ہم پر جاتے ہیں اور آج کل تو سہر و تفریق کا باہول منا ہوئا ہے عید کی دن سے شروع ہو جاتا ہے دوستو یہ تہواروں کے اندر سہر و تفریق کرنا مومن کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو یہود و نسالہ کا کام وہ آج تہواروں جنہیں اسی طریقے گھومتے ہیں اس لئے دوستو اپنا رمضان صحیح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ رمضان کے عمال کے اوپر آج میں چلتا رہے اور چلتا رہے گا تو سمجھو کہ اس لئے کے روایتوں میں آتا ہے کہ عمل کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے اس کی علامت ایک تو یہ ہے کہ وہ شریعت کی حکم کے مطابق وہ جیتا ہم نے لکھ لی ہے صدقہ و خرات بھی کر دیا اور ما شایر اللہ شریعت کے مطابق کی ہے لیکن جو نیک عمل کے قبول ہونے کے علامت یہ بھی ہے کہ اس عمل کے بعد عمال میں تلق کی ہوتی جائے عمال میں اضافہ ہوتا جائے اور زیادہ عمل کی توفیق ہو تو رمضان کے مہینے کی عمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اب پتہ چلے گا کہ ہمارے عمال میں کتنی تلقی ہوئی اور کہاں تک پہنچیں دوستو اس کے اوپر تو بہت سے باتیں ہیں بہت سے واقعات ہیں وقت تکی گنجائش نہیں ہے مختصد یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں اور جلیت کی نعمتیں دینا چاہتا ہے کیوں؟ اس لئے کی حدیثیں قرآن پاک میں آتا ہے وَيُرَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ سُمَ الْرَجِ اللَّذِينَ اَتَّقَوْ وَلَا الظَّالِقِينَ فِيَا جَسِيَا پُلْ سِرَاج کے اوپر سے ہرے کو گزرنا ہے لیکن جو ہے کوئی گرے گا کوئی کٹے گا لیکن جو تقوہ والا ہوگا جس نے اللہ سے دردر گنا چھولا ہوگا کوئی گرے گا نہیں بڑھ کے آرن فانوں گزر جائے گا اور ایسے ہی قرآن پاک میں آتا ہے فَيُرَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوْ بِمُفَازَدِهِمْ لَا يَمَسُ مُسُّوَ وَلَا يَحْزَنُونَ کہ اللہ تعالیٰ تقوہ والوں کو جو ہیں نجات دے دے گا ہمیشہ کہتے اور وہ کوئی تقریب نہیں چھولے گی اور وہ بے غم ہوگی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا دوستو دنیا کا کوئی منشٹر کوئی وزید یا کوئی آدمی کہتے ہیں کوئی گھبراؤں مجد ہم تمہارے پیچھے ہیں تو جو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو میں کوئی کچھ نہیں کہے گا تو آدمی کو کتنا ہمارے ساتھ ہیں کلیکٹر ہمارے ساتھ ہیں یا فرہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمُهُ أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو خوصے در کا گناہ کو چھوڑنے والا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور خدا کی معیت تصریب ہوتی ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی افاعدت میں بندہ چلتا ہے اللہ کی افاعدت میں اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے شیطان سے اور اسی طریقے سے گناہوں سے اس کی افاعدت کر دیتا ہے اور جو ہے پھر کوشیر جو نہیں اے لوگوں اے مومنوں یہ سمجھ لو کہ اگر تم نے اللہ سے درس کر گناہوں کو چھوڑا تو اللہ دباہ پھر کیا کرے گا حق و بادل میں فرق تمہاں لیتے ہیں دوستو یہ ایسے فتنوں کا زمانہ ہے کہ حق و بادل کا فرق نہیں ہوتا ہے لیکن جو آدمی خدا سے در کا زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایک سراثت ایمانیتا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حق و بادل کے در فرق کر دیتا ہے اور آج معاش کے لئے روزی کمانے کے لئے جتنے کمانے کھانے والے اتنے کمانے والے لیکن پوچھے دباہ پورا نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس سے در کر زندگی بسر کرو گی گناہوں کو چھوڑو گی تو ہم آسمان سے برکتوں کے دلوان سے پھول دیں برکت کیا چیئے دیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ مبارک مجینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ مالی روزوں کو اور جو کچھ عمال کی اس کو پھول فرمائے اور وہ عمال کے اوپر موت تک اور عائلہ رمضان تک ہم کو جن جاراں یہ جو ہے رمضان کے بعد جانے کی اس لئے کہ آخر بات سنا سنا دوں میں بہت سی موٹوہ سورایا کرنا ہوں الترغیب والترہیب ایک کتاب کا نام ہے جو ابو قاسم اندلس کے لکھے اسوانی کے لکھے اس کے لئے یہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں اللہ کے نیک بنجے رمضان سے چھ مہینے پہلے دعا کر دیں کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیں جو بلگنا الہا رمضان ہم کو رمضان تک پہنچا دیں اور جب رمضان جاتا تھا جو چھ مہینے تک دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر دیں بتاؤ دوستا ہم کہاں تک دعا کر دیں کہ اللہ قبول کر دیں رمضان کے روزوں کرنے والے کر دیں تو پہلے لوگوں پر یہ احتمام ہو جائے اور پہلے لوگوں کی بزرگی میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا کہ اس میں کتنے رمضان دیں اسے اللہ نے جب یہ عطا فرمائی یہ نعمت عطا فرمائی ہم خوش بسمت تھے اللہ نے ہمیں نوازنا چاہا اور جہانت سے بچانا چاہا تو روزوں کی توفیق دی اب اس کے اوپر جمع رہو اور ساتھ ساتھ کر دیں رہو کر دیں رہیں گے تقوی حد سے باقی رہے گا عمال میں تلقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے معید نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور عمال کی توفیق دے گا اور اللہ کی عذاب سے بچاؤ ہوگا یہی جو دوست ہمارے دین سب سے بڑی رجیاد ہے اللہ تعالیٰ اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہو بلا اس کو کون کچھ کر کر سکتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگا سکتا اس لئے کہ ساری طاقت اور مالک تو ہوئی تو اللہ دبا رکھتا ہے جب طاقت بس ہیں تو اللہ کے معید نصیب ہوگی تو دوستو ہماری حفاظت دنیا میں ہوگی اور کچھ نہیں کہ موت کے وقت میں شیطان سے حفاظت ہو جائے گی موت کے وقت میں ایمان کی حفاظت لالے پر جا رہی گے دوستو اچنی بڑے سخت مرحلہ ہیں لیکن جو لوگ خدا سے دردہ گناہ چھوڑنے والوں کے فرش سے ان کو قلمہ کی تلقیم کریں گے اور وہ انشاءاللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے اللہ دبا رکھتا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآلہ وسلم